پرابلم اس وقت یہ ہوئی ہوئی ہے کہ امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ فوکس ہے ایک تو غزہ کے اوپر اور دوسرا یوکرین کے اوپر اور ہمارا جو عرب بلوک ہے وہ تو ایک بالکل فل فلیج وار میں ہے سو پاکستان کی اس وقت ایک انٹرنیشنل ریلیونس جو ہے وہ اس طرح کی نئی ہے جو ماضی میں ہمیں حاصل رہی ہے ایفان وارز ہو رہی تھی، یو ایس ایس آر تھا بلکہ میں نے تو پیشتے کے نئے کولم بھی لکھا تھا کہ ہمیں پوسٹ یو ایس ایس آر دنیا میں اپنی نئی ریلیونس تلاش کرنی ہے کہ آخر ہماری نئی ریلیونس ہے کیا تاکہ اس کے مطابق آپ جو ہے وہ آگے چلیں ابھی تو آپ دیکھیں نا ابھی سعودی عربیہ نے پانچ ملکوں کو بلایا غزہ کے معاملے فلسطین کے معاملے کے اوپر پاکستان کو انوائیٹی نہیں کیا پھر انڈونیزیا نے کانفرنس کی انہوں نے جو ہے وہ ہمیں انوائیٹی نہیں کیا تو اس وقت انٹرنیشنل ریلیونس تو ہماری بڑا ایک problematic ہے کہ ہم اپنی placement کہاں پہ کریں اور انڈین فورن منسٹر جو ہے وہ آرہا ہے تو آپ دیکھیں پاکستانی میڈیا ایسے celebrate کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی کون معاتمہ جو ہے وہ پاکستان آرہا ہے حالانکہ وہ ایک extremist group کا جو ہے وہ وزیرہ خالج ہے اور اس نے کہا ہے میں اس نے وہنی کیا کہ میں اسی ہو کے لیے جا رہا ہوں پاکستان سے تعلقات ہمارا کوئی اشو نہیں ہوگا تو problem یہ ہے کہ بوش اگر وہاں پہ Trump آپ جائیں گے بہت Trump کو پاکستان کی فائل پہنچتے پہنچتے time چاہیے یہ نہیں ہونا کہ Trump نے آتی کہنا ہے کہ باقی سارے معاملات چھڑو نہ پہلے پہنے پاکستان دزو اور پاکستان میں ہمارے جو مسئلے ہیں اصولاً تو ہمیں خود ہی resolve کرنے چاہیے اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ grand political dialogue ہونا چاہیے political parties کے درمیان اور establishment کے درمیان اور ہمیں اپنی اس temperatures کو نیچے لانے کی ضرورت لیکن unfortunately ہمارے ہاں تو ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ دی مجھے ملے تو اس سے کام کی طرح اختیار کا مزے ہی نہیں آتا اور democracy میں ہوتا نہیں ہے relevance کی آپ نے بات کی کہ پاکستان کی relevance جو اس وقت نہیں ہے انڈونیشیا کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پہ اگر آپ get together ہوتا ہے سعودی عربیا میں ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک important events ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستان is missing لیکن then again relevance بار بار آپ ذکر کریں پاکستان کا relevance پاکستان کا relevance اس وقت بن سکتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کا جو conflict ہے وہ اگر طول پکڑ جاتا ہے تو پھر relevance بنتا ہے اس میں problem ہمارا problem ہے نا ایران ایک تو افغانستان نہیں ہے سو ایران کے اوپر اگر آپ western interest دیکھیں تو وہ serve کرنے کے لیے ان کے پاس کافی وہاں پہ options ہیں عرب ورڈ میں قطر ہے بہرین ہے لیبنون ہے ان جگہوں کے اوپر تو امریکی آپ کو معلوم ہے فوجی اڈے ہی موجود ہے سو ایران کے خلاف ہم جانے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ایران کی حمایت بھی موجود ہے اور ایران کے ساتھ ایک ہمارا historic relationship ہے اس کے خلاف ہم جانے سکتے ہیں اور ایران کے پرو جانا جو ہے وہ بھی بڑا خطرات سے خالی نہیں ہے why can't we stay neutral جیسے UAE اور باقی عرب ممالک ہماری elements کیا ہوگی عرب ممالک تو اتنے خیر ابھی neutral نہیں ہے on the face of it ٹھیک ہے مطلب سب سے strong statement ابھی تک تو MBS کی ہی آئی ہے محمد بن سلمان نے جو کہا ہے کہ نیتن یاہو کو try کیا جائے باقی UAE اور ترکی نے تو اپنے relationship ختم نہیں کیا اپنے سفارتی تعلقات تک اسرائیل سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مسلم میں بڑی fractured اور ڈیوائیڈی ہے so that's what I'm saying کہ آپ کی relevance جو ہے آپ نیوٹرل رہ کے اپنی relevance بنا سکتے ہیں you have your doubts ہماری تو immediate problem یہ ہے نا 5% تیل بڑھ گیا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں اگر یہ اگر یہ conflict جو ہے طول پکڑتا ہے اسرائیل اور ایران کا ہمارے لئے problem آجا تو ڈیڑھ سو ڈالر کا and it's going to be a situation اگر اسرائیل نے ایران کو ڈیڑھ کر دیا تو پھر تو تیل اور especially جو President Bush نے کہا کہ وہ ایٹمی ان کی تنصیبات پر حملہ نہ کریں لیکن تیل کی تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں so now this is very dangerous for us پورا جو economic balance ہے وہ تو upset ہو جائے گا کیونکہ ابھی بھی سارا جو economy ہماری کھڑی ہے جس کو government کہتی ہے جی بڑی stabilize ہو گئی ہے وہ actually تو تیل مارکٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا ہے کہ تیل کی مارکٹ ڈاؤن ہوئی ہے تو اس سے باقی چیزیں انرجی مارکٹ ڈاؤن ہوئی تو باقی چیزیں نیچے آگئے